ہلو فرنڈ سواکت آپ کا اس ویڈیو میں ایک امپورٹن نیوز بی ایٹ کے ریگارڈنگ یہ آ رہی ہے کہ اب بی ایٹ چار سال کا ہونے والا ہے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گریجویشن بی ایٹ ڈگری will be available in the four years will be applied for these seasons حالانکہ یہ خبر تھوڑی پرانی ہے لیکن ہے بہت ضروری کہ چار سال کے اندر بی ایٹ کر کے آپ کو گریجویشن پلس بی ایٹ کی ڈگری مل جائے گی تو کیا ہے یہ نیوز کیا یہ خبریں آئیے تھوڑا سا وستری صورت سے جانتے ہیں اس کے بارے میں اور یقین مانے سکچا کے چھتر میں یہ ایک بہت ہی بہترین قدم ہے تو آئیے اس کو وستری صورت سے پڑھتے ہیں تو دیکھیں سکچا منترالہ نے چار ورسیہ ایک اکرد ادھیاپک سکچا کارکرام آئی ٹی ای پی کو نوٹیفائی کر دیا ہے اس کارکرام کے تحت عدیان کے چھتر میں کریر بنانے والے چھاتروں کو ڈیول بیچلر ڈگری ملے گی جو کہ چار سال کا پارکرام ہوگا اس کے تحت چھاتروں میں بی اے بی ایڈ یاد رکھئے جیسے کیا ہوتا تھا کہ انٹر کے بعد کچھ بچے بی اے کرتے تھے پھر بی ایڈ کرتے تھے تو ویسے بچے جو آٹ سائٹ کے ہیں وہ بی اے بی ایڈ کر لیں مطلب ایک ہی کورس میں آپ بی ایڈ بھی کر لیں گے اور جو میت کے سٹوڈنٹ ہیں وہ ایک ہی کورس میں بی اے سی بی ایڈ مطلب آپ انٹر کے بعد سے ڈائٹ بی اے سی کر سکتے ہیں اور اسی میں بی ایڈ بھی ہو جائے گا اور کامورس والے بی کام بی ایڈ مطلب کہنے کا مطلب ہے یہ چار سال کا کورس ہوگا جو پہلے دو سال کا بی ایڈ ہوتا تھا اب اسے ہٹا کے چار سال کا یہ کورس بنا دیا گیا بی اے بی ایڈ بی ایڈ بی ایسی بی ایڈ اور بی کام بی ایڈ ٹھیک ہے تو ان پارٹکرم کے پریویس دیا جائے گا شروعات میں یا کیول پارٹکرم پارٹ ہستر پر چلا جائے گا لیکن یہاں دیکھئے کہ دوہزار تیس میں سچکوں کی بھرتی آئی ٹی پی آئی ٹی ای ٹی ای پی کے مادیم سے ہی کی جائے گی راشت سکچہ نیتی نے دوہزار بیس نے اس طرح کے پارٹکرم کی سی فارش کی تھی کہہ رہے ہیں کہ مطلب دوہزار تیس کے بعد سے جو سچک کی بھرتیاں ہوں گی وہ انہی لوگوں کی بھرتی ہوگی جو کی چار سال کا بی ایڈ کیے ہیں ایسی سفارشیں کی گئی ہیں راشت سکچہ نیتی نے اب ان بچوں کا کیا ہوگا جنہوں نے دو سال کا بی ایڈ کیا ہے تو دیکھئے اگر اس سطر سے یہ چیزیں لاغو ہوتی ہیں دوہزار بائیس سے تو آٹھ سال تک آپ کی وہی بھرتیاں چلیں گی جن بچوں نے دو سال کا بی ایڈ کیا ہے لیکن دوہزار تیس کے بعد سے کیونکہ دیکھئے آٹھ سال تو بہت لمبا وقت ہوتا ہے مطلب آٹھ سال میں آپ کی نوکری پکی ہو جائے گی اور نہیں ہوئی تو شاید نوکری کی امید بھی نہیں رہے گی یعنی کہ دوہزار تیس کے بعد سے جو بھی بھرتیاں ہوں گی وہ چار سال کے بی ایڈ ابھیارتیوں کی ہی سچک کے طور پر بھرتیاں ہوں گی تو آئیے یہاں پہ تھوڑی سی اور خبر اس کو دیکھ لیتے ہیں ابھی جو چھاترہ ہوتے ہیں اپن ادھان چھتر میں کریئر بنانا چاہتے ہیں انہیں بی ایڈ کرنے کے لیے پہلے تین سال کا گریجویشن کی پڑھائی کرنی ہوتی تھی اس کے بعد دو سال کا بی ایڈ کورس کرنا ہوتا تھا نئی بیوستہ وہ گریجویشن اور بی ایڈ کی پڑھائی ایک ساتھ کر سکیں گے اس سے کیا ہوگا پانچ سال کی جگہ چار سال میں پورا کر پائیں گے اس کے جاریے چھاترہوں چھاتر چھاترہوں کو بی اے پی ایڈ بی ایسی بی ایڈ اور بی کوم بی ایڈ کی ڈیویل بیچولر ڈگری کے ساتھ ہی مل جائے گی اس کا فائدہ یہی ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ چھاتر بارہویں پاس کرنے کے بعد ایسے پارٹیکر میں پرویس لے سکیں گے دوستو یہ ایک نیوز ہے دیکھیں سکھا بی وستہ میں کب لاغو ہوتا ہے کیا یہ سطر دوہجار بائیس اور پچیس میں لاغو ہوتا ہے اب یہاں پہ ہم پچیس نہیں کہہ سکتے کیونکہ اگر سطر اگر چار سال کا بی ایڈ ہوگا تو ہمارا سطر بن جائے گا کیا یہ دوہجار بائیس اور دوہجار چھبیس کا سطر بنے گا یا اس بار کی جو بی ایڈ انٹرنس اگزام ہوگی وہ دوہجار بائیس دوہجار چوہ بیس کی ہوگی تو دیکھنا کافی اچھا ہوگا چلی جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی اس پیسلی یو پی بی ایٹ کے بارے میں آپ کو انفارم کیا جائے گا امید ہے اگر جانکاری اچھی لگی ہو تو پلیس آپ چینل سے جوڑے رہیے جیسے اس کے ریکارڈنگ کوئی نیوز آتی ہے تو آپ کو بتا دیا جائے گا بہت بہت شکریہ اس فیڈیو کے دیکھنے کے لیے دھنیواد چہین جہوار